ملت کا پاسبا ہے محمد علی جنار محمد علی جنار قائد اعظم جن کے عظم مسمم، استقلال اور جرتمندی نے اس دور کی سب سے بڑی سپر پاور کو اپنی صد اور ہٹ دھرمی سے پیچھے ہٹنے پر مجھ پور کر دیا گفتگوں میں آہستگی، مزاج میں پختگی، دلائل میں وزن اور معاملات میں دیانتداری ان کا خاصہ تھی پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھہتر کو کراچی میں پیدا ہونے والے محمد علی جنار نے لندن سے قانون کی ڈگری حاصل کی انہوں نے بومبائی ہائی کورٹ میں بطور وکیل خود کو ریچسٹرٹ کروایا اور اٹھارہ سو چھانمے میں اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا ٹھوس اقائد کے حامل جنار وقتی توچیہات کے قائل نہ تھے ان کی نظر میں آزادی کا صحیح راستہ، قانونی اور آئینی ہتھیاروں کو استعمال کرنا تھا انہیں حصولوں کے پیشے نظر وہ انیس سو چھے میں انگلینڈ نیشنل کانگریس اور انیس سو تیرہ میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے وہ پرام تحریک کے ذریعے آزادی کے حصول پر شکین رکھتے تھے مگر انیس سو سولہ میں مساہ کے لکنوں کے بعد ہندو ذہنیت آیا ہو گئی انیس سو انتیس میں قائد عظم کے چودہ نکات کی گونج اقتدار کے عوان میں مسلمانوں کے سیاسی شعور کی بیداری سمجھی گئی قائد کے پیش کردہ انیس سو تیس کے خود بیالہ بات اور انیس سو چالیس کی قرارداد پاکستان کے ذریعے مسلمان اپنے لاحے عمل کو متین کرتے ہوئے تصور آزادی سے روشناس ہوئے وہ محمد علی جنہ سے مملکت پاکستان کے قائد عظم بنے تو تین روپے کا موزہ لینے سے یہ کہتے ہوئے انکار کیا کہ غریب مسلمان ملک کے حکمران کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اتنا مہنگا موزہ پہنے لیاقت علی خان کی امریکہ کی پیش کرش یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ میرے غریب ملک کا خزانہ ایسی اخراجات کا متحمل نہیں ہو سکتا قائد عظم نے اپنی صحت کی گروپانی دی تاکہ یہ مملکت صحتیاب ہو سکے انہوں نے نیند کو خود پر حرام کیا تاکہ آرام کی نیند مسلمانوں کا مقدر بن سکے پاکستان کے پہلے گورنر جرنل بطنی عزیز میں زیادہ وقت تو نہ گزار پائے مگر ان کی شخصیت اپنی ہماگیری کی بطولہ تاریخ میں روشنی کے مینار سے تابیر کی جاتی رہے گی محمد علی جنار محمد علی جنار ملک کا پاسبا ہے محمد علی جنار محمد علی جنار